السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی اپنی زرینہ زرینہ خاتن سوفلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار ٹیسٹی بلکل نیو ریسیپی آلو خٹائی بنانے کی ریسیپی ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی ہمارے یہ آلو بن کر تیار ہو چکے ہیں آپ انہیں بچوں کو لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں خود کھا سکتے ہیں مزیدے لے کر ریسیپی ہماری ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہے اب ہم نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ریسیپی اتنی آسان اور بہت ہی سستے نے مزیدار سے جس کا لپ پھٹائیں چاولوں میں ڈال کر آپ کھا سکتے ہیں پراتھے کے ساتھ نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ آلو خٹائی ہماری مزیدار سے مزیدار سے ہماری آلو خٹائی بن کر تیار ہو چکے ہیں چلے اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں مزیدار آلو خٹائی بنانے کی ریسیپی اس میں جس جس کا بھنگار لگے گا وہ یہ ہیں 2 ٹیبل سپون سابودھنیا 2 ٹیبل سپون زیرا 1.5 ٹیسپون پھجوائن ان کا ہم بھنگار لگائیں گے 5 سے 6 جو ہے لہسن کے ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا یہ ہم نے بارک بارک کاٹ لیے ہیں کم لی لی ہے ہم نے 20 گرام پکا لیا ہے ایک کپ پانی ڈال کر تاکہ اس کا پل ہمیں اچھے سے مل جائے آلو رکھ دیں ہم نے اوپلنے کے لیے ڈیڑھ پاؤ ہمارے آلو ہیں فوگ اور اسپون کی مدد سے ہم اس طرح سے پل پتار لیں گے ہندی کی گھٹلیوں پر سے تاکہ آلو ہمارے مزیدار سے بنیں آلو خٹائی اچکل نئے آلو ہیں بہت ہی مزیدار ٹیسٹی چھوٹے چھوٹے سے آلو ہیں ان میں بہت زائق ہوتا ہے آپ بہت ساری ریسی بھی بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے سے میں نے آلو لیے ہیں وہ با لیے ہیں میں تھنڈے کر کے اس کے بعد چھیل لوں گی آلو کو میں نے چھیل کر اچھی طرح سے دھو لیا ہے تین سے چار بار آپ دھوئے گا ضرور وگرنہ ان کا چپ چپا سپن اچھی طرح سے روست نہیں ہوگا پین رکھ لیا ہے میں نے اب ہم ڈال لیں گے اوئل اوئل آپ کو اسا بھی لے سکتے ہیں مگر اگر سارسوں کا تیل لیں گے تو اس سے بہت ہی مزیدار ٹیسٹ آئے گا ہمارے آلووں میں تین سے چار ٹیل سپون ہم نے سارسوں کا تیل لے لیا ہے اوئل کو آپ نے ایک بار اچھی طرح سے پکانا ہے یعنی کہ کھولتا ہوا پانی کیسے ہوتا ہے اس طرح پکانا ہے آپ نے ورنہ سارسوں کے تیل کی آئے گی اس میں مہک جب آپ کا اوئل اچھی طرح سے پک جائے اس کے بعد آپ اس میں جو بھی فرائے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کوئی اور چیز بھی آپ بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ پک چکا ہے تیل ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں دھویں نکلنا چکے ہو چکے ہیں اب ہم سب سے پہلے اس میں فرائے کریں گے ادھرک لے کر اب ہم فلیم لو کر دیں گے تاکہ چلے نا ہماری یہ مسالے مزیدار سے اور اس کے ساتھ ہی ثابت بھنیاں زیرہ اجوائن فلیم ہمارا لو ہے خسالے ہمارے بھونچکے ہیں اب ہمیں نکال دیں گے پین میں نے دوبارہ رکھ لیا تیل کو ہم نے چھان لیا ہے دوبارہ وہی تیل لے لیں گے جیسے ہی تیل گرم ہوگا ہم آلو روز کر لیں گے اوائل ہمارا دوبارہ گرم ہو چکا ہے اب ہم آلو ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن آلو ہمارے ماشاءاللہ براؤن مونا شروع ہوتیتے ہیں اس طرح سے بہت مزیدار تیسٹ آتا ہے ماشاءاللہ روست ہو چکے ہیں اب ہم ان کے پہلے ہی پیس کرتے ہیں تو یہ چپ چپے سے ہو جاتے اور ہمیں روست کرنے میں مشکل ہوتی پین میں چپکتے ہیں پیس آپ اپنی مزید سے چھوٹے یا بڑے کر سکتے ہیں اب ہم ان میں ڈالنے والے ہیں مسالے ماشاءاللہ ہم نے جو مسالہ روست کر کے رکھا تھا سب سے پہلے ہم وہ ڈال دیں گے ایسے آلو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں کھائے ہوں گے انشاءاللہ بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے اور بلکل آسان بہت سستی بننے والی ہے سب سے پہلے پیسی ہوئی کالی میرچ ونٹی سپون ہلدی ہاپٹی سپون اور پوٹی ہوئی میرچ لیں گے ہم ٹوٹی سپون آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں میرچ آپ کو جتنی پسند ہے نمک اور میرچ آپ ڈال سکتے ہیں ٹکن پاوڈر ہاپٹی سپون اس سے مزیدار ٹیسٹ آئے گا اور اب ہم ڈالیں گے آلو کھٹائی کی جان ریڈ چلی سوس آپ کو میرے چینل پر ریڈ چلی سوس، گرین چلی سوس، گرین چٹنی، ریڈ چٹنی، سویا سوس، ٹیماتو کےچپ یہ سب کی ریسپی مل جائے گی ماشاءاللہ چیار سے پانچ سپون ہم لیں گے ریڈ چلی سوس کے اور ایک بات کا دھیان رکھیں اس وقت آپ نے فلیم لو کر دینا ہے تاکہ آلو اور مسالے ہمارے جلے نا کیونکہ پانی جو ہم نے اب تک اس میں ڈیوز نہیں کیا اب ہم لیں گے گھر کا بنا ہوا سویا سوس اس کی ریسپی بھی میرے چینل پر مجھوڑ ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تین سے چار سپون بھی ہم سویا سوس لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور اب ہم لیں گے املی مزیدار املی کا پلک جو ہم نے نکال کر رکھا تھا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یہ سب سے زیادہ ٹیسٹ دے گا ہمارے ان آلو کھٹائی میں اگر آپ کو املی کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے تو آپ فریش لیمو بھی لے سکتے ہیں اور لیمو کا پاؤڈر بھی لے سکتے ہیں ٹرادری بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے آلو کھٹے کرنے کے لیے جو بھی چیز پسند ہو آپ لے سکتے ہیں اور تھوڑا سا اور مزیدار کرنے کے لیے ہم ڈال لیں گے چاٹ مسالہ یہ اپشنل ہے ہاپ ٹیسپون ہم چاٹ مسالہ لیں گے اب لیں گے نمک جس کے بینہ ہر ہڈیا ادھولی ہے بن ٹیسپون ہم نمک لیں گے یا ہس بے زائے کا اب ہم نے پلک ڈال دیا ہے تھوڑا سا فلیم ہم تیز کر سکتے ہیں اور اب ہم کریں گے مکس مزیدار آلو کھٹائی کو دیکھنے میں بھی ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے ہمارے آلو میں دین سے چار منٹ کے لیے ہمیں ڈب پر رکھ دیں گے ٹائم پورا ہو جگا ہے اب ہم نکال لیں گے بہت ہی مزیدار سے ہمارے یہ آلو کھٹائی بن کر تیار ہو جکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت ان کا کلر آیا ہے اور مسالے تو سونے پر سوہاگا آج کی ہماری ریسی پی اچھی لگا کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا آلو کھٹائی بنانے کی ماشاءاللہ بہت مزیدار ہمارے یہ ٹیسٹی بن چکے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ